سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے سید بابر امام صاحب نے رابل پنڈی سے حکومت اور علماء کرام کے موجودہ معاہدے کے بعد عام لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے اس پر آپ کا کلپ بھی آ چکا ہے بہت سری وضاحتیں آ چکی ہیں لیکن اگر اس پر بار بار بات ہونا ضروری ہے تاکہ ذمہ داری کا احساس رہے تو اس سوال سے ترونی سے دیکھیں جو معاہدہ صدر پاکستان کے ساتھ علماء کرام کا ہوا اور باقاعدہ اتفاق کے رائے سے اسوپیز مقرر کیے گئے تو اس معاہدے کی پابندی لازم ہے اس میں سب سے بڑی جو شخصیت ہیں شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تقیم عثمانی صاحب دامت ورکاتہم انہوں نے اپنے ہاں اسی دن اثر کی نماز میں لوگوں کو یہ مسجد میں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ ایک اہد نامہ ہے اور ہم ایک اہد کر کے آئے ہیں اور ایک معاہدہ ہمارا ہوا ہے تو اب اس کی پاسداری کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے لہٰذا جتنی احتیاطی تدابیر اس ڈاکومنٹ میں لکھی ہوئی ہیں ان سب کی پابندی کرنا ہمارا شرع اور اخلاقی فرض بنتا ہے اگر کوئی اس معاہدے کے خلاف فرضی کرے گا تو وہ شرعن بھی گناہگار ہوگا عام طور پر ہمارے عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حکمت سے کیے ہوئے معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بے دین حکمت تو دیندار حکمتوں یا بے دین حکمتوں آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کی پاسداری شرعن بھی لازم ہے نمبر ایک نمبر دو حکمت اگر کوئی حکم جاری کرتی ہے کوئی قانون بناتی ہے اور وہ مسلحت عامہ کے تحت ہوتا ہے اس میں حکمت کو کسی زد اور اناد کو دخل نہیں ہوتا اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں اور کوئی حکم صادر کیا جاتا ہے تو اس کی پاسداری بھی شرعن لازم ہے تو دونوں حوالے سے کہ اگر حکمت کوئی قانون بناتی ہے مشورے کے بغیر بناتی ہے علماء سے مشورہ نہیں کرتی تو بھی اگر وہ مسلحت عامہ کے تحت ہے تو اس اور امور مباحہ سے متعلق ہے اور امور انتظامیہ سے متعلق ہے تو اس کا اتباہ شرعن بھی لازم ہوتا ہے خلاف ورزی کرنے پر گناہ ملتا ہے اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ علماء اکرام کے مشورے کے ساتھ اور ملک کے تمام مسالک کے جا یہ دولماء کی مشاورت کے ساتھ یہ سارے قواعد و زوابط بنائے گئے ہیں تو ان کی پابندی کرنا اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے